نواز شریف صاحب کی خبر ہے ایک تو خبر یہ ہے کہ وہ واپس بھی آ رہے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ وہ انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا کہ بھائی نیبر کی بات دیکھیں آج انڈیا جو ان سے چاند پہ پہنچ گیا جی ٹونٹی کی کامیابی ہے اور پاکستان جو ان سے وہ بیگ مانگ رہا ہے یا دوسرے کنٹری سے ہیلپ مانگ رہا ہے سر وہ طریف کے لائک ہیں آج سے پانچ ایر پہلے موڈی صاحب نیویوک میں گئے تھے وہ ایک سو بارویں نمبر پہ تھے جس نے وہ پانچ میں نمبر ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو اپنے ملک کے لئے کیا ہے نا کچھ نہیں بہت کچھ جو اس کی جو اس کی میشیت اتنی سٹینڈ ہوئی ہے کہ وہ پانچ میں نمبر پہ آگیا اور بیس ملک کے سرمان جی ٹونٹی کیا ہے ایپل کو انہوں نے سٹور کھول دیا ٹھیک ہے اور ہم ابھی تک اسی بار پہ لڑے ہیں کہ عمران خان چور ہے نواز شریف چور ہے جنہوں نے سر جنہوں نے ان کا ہائلائٹ پتہ نہیں کیوں کرتے رہتے ہیں مجھے تو یہ اور بھی بڑی کنٹریز ہیں نہیں انہوں نے یہ نواز شریف صاحب سے پوچھنے والی بات ہے کہ کیوں ہائلائٹ کیا وہ پتہ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو انڈیا نے اس کو ویزا لے کے آنا چاہیے اپنی بہن بیٹی کی پتہ نہیں بے کس کی شادی تھی اس کو ایم اجنسی میں بلا لیا بیٹی کی پتہ نہیں کرتے ہیں تو وہاں پر کیا نساب ہے ہمارا کیا نساب ہے وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے ہمیں یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے ہم تو یہ جنگوں سے باہت نے نکل رہے ہمارے پاک سٹیڈیز کی بھوک سے اور وہ ان کا وین ہے کہ ہم روکٹ سائنس کے اوپر سٹیڈی کر رہے ہیں ایرونیٹکل پر سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ان کی رو بوٹکس پر سٹیڈی ہے آرکیٹیکچر سٹیڈی ہے لیکن سپیس ٹیکنالوجی میں بہت میں بہت زیادہ ہے لیکن یورپ میں ہمارے پاکستانی ہمارا سارا پاکستانی ڈائیس سورا جو ہے وہ لیبر کلاس ہے ایسے ہی ہے ہائر سلوٹس میں سارے انڈیان بیٹھے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ موڈی کی وجہ سے ہے کہ وہ ایکانومی بہت بڑی ہے بھئی ان کے پاس نالیج ہے ایڈیوکیشن ہے ان کے انجینئر پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مزدور پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایون آپ نے بولا کہ جنگوں کے بارے متاہ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو بتایا جاتا ہے ہمیں وہ سچ بتایا جاتا ہے کالے ڈال آجے گا میرے پیچھے رہنے کے بہتری کی بات کرتے ہیں کالے ڈالے سے تو ڈر لگتا ہے ہر کسی کو اور جوب کیا کرے گا لیبر کلاس میں جوب کرے گا کوئی ٹیکسی چلائے گا کوئی پیٹرول پاپ پہ ہوگا بس وہ یہی ہوگا یہاں پہ وہ پلوٹ بنا لے گا گھر بنا لے گا یہاں کی لوگوں کی اپنی سٹائل تھوڑا بہتر کر لے گا اگر ان کے ان کے جو لوگ ہیں انڈینز جو جاتے ہیں وہ وہاں اپنی ڈگری بھی پوری کرتے ہیں اس کے بعد وہ اچھی پروفیشنل ڈگری کی بیسٹ پہ جوب کرتے ہیں میں کہتا ہوں جو بھی جمہوریت کے ساتھ ہے وہ کفریہ نظام ہے اچھا جو ڈیموگریسی کے ساتھ ہے وہ کفریہ نظام کے ساتھ ہے کفریہ ہمارا نظام جو قرآن ہے اس کا مطلب ہے پاکستان میرے سرم اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام کاشیف آپ کا نام آمیر نایم کیا کرتے ہیں سارا میں سیوسی میں وائس شیر میں ہوں پی ایم ایل این سے پی ایم ایل این سے اور آپ کے لیڈر نے ایک سٹیٹمنٹ آج دی آپ نے سنا ہی ہوگا انہوں نے یہ بولا ہے پہلے تو انہوں نے یہ کہا خبروں میں یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی آج پاکستانی اس پوزیشن میں ہے نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں دوسرے کنٹی سے جا کے ہیلپ مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے جبکہ نیبر کی اگر بھارت کی بات کریں تو وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں جی ٹونٹی کی کامیابی ہو گئی ہے یہ سب چیز ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ آپ کے سامنے یہ ہے کہ دوزہ اٹھانہ میں جب نواز شریف کا اقدار ختم کیا گیا سکسٹی ایٹھ روپیز پٹرول تھا ٹھیک ہو گیا مولا ترقی کی طرف غامزند تھا لیکن کچھ اناسر نے جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے تھے انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ایک ایسا تجربہ کر لیا جس کا کمیانہ بوری قوم بھوکتا رہی ہے وہ معاشرال پٹرول کی صورت میں بھوکتا رہی ہے وہ بے روزگ ایمیف کے غلام بنے ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹس کی ہیں وہ عمران خان صاحب نے کی ہیں نہیں تو نواز شریف صاحب نے بھی تو ایمیف کے ساتھ کئی دفعہ پروگرام کی ہیں کئی دفعہ ایگریمنٹس کی ہیں اس کے علاوہ اگر نیبر کی بات کریں کیا وجہ ہے مطلب ہمیں آج ان کی اگزیمپل دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے جو کبھی ہم کہتے تھے ہمارا تو ان کے ساتھ کمپیٹیشن ہے یہ ہے وہ ہے مقابلہ ہے آج ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈر مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں وہ کیسے چاند پہ پہنچ گئے کیا وہ بھی ایمیف کی وجہ سے چاند پہ پہنچ گئے نہیں ایمیف کوئی رول نہیں ہے آپ یہ چلائیں گے نہیں اور یہ آپ کو بھی پتا اور پاکستان کے ہر بچے کو بھی پتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا تسلسل نہیں رہنے دیا گیا اس طریقے سے نہیں دی گئی اس وقت سے یہ پاکستان کا برا حال ہے اگر کسی جمہوری دارے کو پانچ سال پورنے کرنے ہے اگر نواز شریف کو پورے پانچ سال اس کے کسیڈر دے کرنے دی جاتے ہیں تو ملک ترقی کی طرف کامزن ہوتا میں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کرتا میں اوورال ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی پرائیم نیسٹر ہے آج تک پاکستان میں پانچ سال اپنا ٹنیور پورا نہیں کر سکا کوئی بھی اگر ٹنیور پورا کرتا تو پھر ہم اسے اس طریقے سے جواب دے بھی ہوتا کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نواز شریف صاحب واپس آئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ریلیشن نیبرز کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں ہم دوبارہ ٹریڈ کی طرف جا سکتے ہیں ہم دوبارہ ہماری ایکانومی سٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں اوورال آپ نے نواز شریف کے پسلے کوئی ایک دو سال کا اقتدار تھا ایک جار سال کا اقتدار ہے ایک تین سال کا اقتدار ہے ٹوٹل ناؤں سے دس سال مسلمین نون نے حقیمت کی ہے لاسٹ ہی ڈیٹ سال کا اس میں آپ نے دیکھے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں ہم ساتھ سے مائٹ ریٹ بڑی ہے ٹھیک ہے اور ملک ترقی کی طرف رامزان ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ازدہ ہوئی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور اس طرح ہی ہوگا کہ ہم دوبارہ اپنے پہنے 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 انشاءاللہ ازدہ اللہ مسلمان ہیں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ نواز شریف کرے یا امران خانہ نے یہ کوئی بھی کرے پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے میں ازدہ پاکستانی دعا کروں گا کہ جو بھی اس ملک میں ہے اس ملک کے عوام کے بارے میں سوچیں کیونکہ یہ جو مہنگائی کا درور ہے میڈل کلاس آدمی مہتاج ہو گیا آپ سے ایک دو سوالات اور بھی کریں گے پالیٹیشن ہیں اور ساتھ لیڈر بھی ہیں مطلب یہ جو ان کے نواز شریف صاحب لیڈر بھی ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے خاص طور پر نیبر کنٹری کو لے کے کیسے وہ آگے گئے ہیں آپ کے خیال سے ایزے پاکستانی کیا سوچتے ہیں کہ آج ہمارے لیڈر ہوں پبلک ہوں ہمارے میڈیا پرسن ہوں ہم خود ہوں ہم ایکزیمپل دے رہے ہیں کہ وہ چاند پہ پہنچ گے وہ یہ اتنا ڈیولپمنٹ ہو گے وہ انہوں نے کیسے ڈیولپمنٹ کر لی سر بیسیکلی اگر ہم دیکھیں نا اس چیز کو تو نواز شریف ہو عمران خان ہو یا بھٹو ہو کوئی بھی ہو یہ سب عوام سے اوپر آئے ہیں پاکستانی عوام کا ہی ایک فیس ہے جیسے ہم ہیں ویسے ہمیں حکمران مل رہے ہیں اب آپ اگر گراس روٹ لیول پہ دیکھیں آپ کا ایک ریڈی پہ فروٹ بیچنے والا بیمان ہے تو آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہی لوگوں کے ووٹوں سے ایک اماندار آپ کے اوپر آکے رول کرے ہم جو مرضی کریں ہم چاہے کرپشن کریں اپنی ڈیوٹیز کو پوری نہ کریں ریسپانسویلٹیز پوری نہ کریں لیکن ہمارا لیڈر اماندار ہونا چاہیے اور ہر پاکستان میں جو بھی غلط ہو رہا ہے وہ لیڈر کا ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اپنی ذمہ داری نہیں ہم دیکھیں گے بلکل نہیں کوئی ذمہ داری نہیں لے رہے سیکنڈی آپ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ملاور سب سے زیادہ دونمبری کرپشن ایفریتنگ is in پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہاں ایک اسلامی کنٹری ہیں اسلامی کنٹری سے دیکھ لیں آپ ہسٹری تھوڑی سی پڑھ لیں ایک وقت تھا صحابہ کے بعد ہم نے رول کیا پھر ایک ٹائم آیا ہے کہ وہی مسلمان زلیل ہوئے جگہ جگہ آج بھی زلیل ہو رہے ہیں کیوں زلیل ہو رہے ہیں اسی طرح کا وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں اسی حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم آج زلیل ہو رہے ہیں ان کا جو بہیوئر تھا ان کا جو کام تھا وہ امام داری پر مبنی تھا ہم صرف باتیں کرتے ہیں ہم صرف لوگوں کو ہم بیٹھ گئے یہاں نواز شریف کو گالیاں دے لیں گے عمران خان کو گالیاں دے لیں گے لیکن گھر جائیں گے ہم خود دو نمبری کریں گے یعنی ایک تو یونٹی بھی نہیں ہے دوسرے نمبر پر بلیم گیم زیادہ ہے لیک بولنگ زیادہ ہے صرف آپ کیا کہیں گے میرا سوال یہ ہے نیبر کی بات کر رہا ہوں بار بار اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نواز شریف صاحب نے بھی آج پراپر انہوں نے تریف کیا انڈیا جی کیا وہ واقعی ایک سرائم تریف کے لائک ہیں سر وہ تریف کے لائک ہیں آج سے پانچ ایر پہلے موڈی صاحب یونٹی میں گئے تھے وہ ایک سو بارویں نمبر پر تھے اس نے وہ پانچ میں نمبر ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو اپنے ملک کیلئے کیا ہے اس نے کچھ نہیں بہت کچھ جو اس کی میشیت کتنی سٹینڈ ہوئی ہے کہ وہ پانچ میں نمبر پر آگیا اور بیس ملک کے سرمان جی ٹونٹی کیا ہے ایپل کا انہوں نے سٹور کھول دیا ٹھیک ہے اور ہم ابھی تک اسی بات پر لڑے ہیں کہ عمران خان چور ہے نواز شریف چور ہے اور زرداری صاحب چور ہے ہمیں یہ معاملہ پیشے کر کے اپنے ملک کا سوچنا پڑے گا یہ تمام جواہت جماعتوں آپ کے دوسر سے جماعتوں کے لئے جتنی بھی پارٹیز ان کے لئے یہ ہے کہ وہ بیٹھیں اور اس ملک کے لئے سوچیں کیونکہ زرداری صاحب نے بھی عمر گزار دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے بھی گزار دی ہے عمران خان صاحب بھی اپنے لاس ٹیج پہ ہیں وہ لیکن ہم جیسے لوگوں کی لاس ٹیج نہ کر دیں ایسے ہی ہے اور لاس ٹیج ہے اللہ نہ کرے پاکستان میں کہتا ہوں ہمیشہ یہی ہم میں بھی یہی چاہوں گا آپ بھی یہی چاہیں گے کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے لیکن جو اس ٹیج پہ ہی ہے آپ جس علاقے میں بیٹھے ہوئے یہ ایک میڈل کلاس علاقہ ہے آپ بھی میڈل کلاس فیملی سے میں بھی میڈل کلاس فیملی سے آج تک کتنا پریشان ہم لوگ نہیں ہوئے جتنا انہوں نے اس بقت تمہیں کر دیا کہ ہم کھانے کھانے سے مجبور ہو گئے ہیں تو ہمارے مسائے ہیں چلو اللہ کا شکر ہے ہمارا تو نظام چلتا جس کا نہیں چلتا وہ کیا کر ادھر چوریاں بڑھ رہی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے تین گھر کے اندر کھانا بکر اس کے بچے ہیں اس کا کیا حالات ہیں اور اس حالات کا ذمہ داری ہے ہمارے حکمران یہ جو ہمارے پر بیٹھے ہیں ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں لیکن ہمارے حکمرانوں کا پورا مکمل قصور ہے سر انہوں نے بھی ایکزیمپل جیسے دی جب وہ پانچ سال پہلے وہ اس پوزیشن پہ تھے دیکھنے والے بتائیں گے کہ پانچ سال پہلے کیا انڈیا کی پوزیشن کتنے نمبر پہ آپ نے بتائی ایک سو بارویں نمبر پہ میرے خیال سے اتنی دور نہیں ہوگی بارویں پہ ہوگی شاید بارویں پہ تھی پانچ میں پہ آگئے بارویں پہ ہوگی ٹھیک ہے آج پانچ پھر بھی پانچ میں پہ آگئے یعنی بہتری کی طرف آئے آپ بھی اپنا ڈیموکروسی کا حال ملو آخری جو نمبر ہے ان میں چوتھے نمبر پہ ہم آ رہے ہیں ہماری یہ ویلیو ہے اور میرا خیال ہے کہ تین سال اور رہے تو اس طرح کمکران تو ہم اینڈ بھی چل جائیں گے ٹھیک ہوگی آپ کیا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں کیا کہنا چاہیں گے جی جو اس ٹیم نواز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے اور اوورال اگر نیبر ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے تو اس حوال ہے نہیں آپ نے پہلے ایک question کیا کہ نیبر country انڈیا کے آپ نے وہ example دیکھے وہ چاند پچھے لے گئے ان میں سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی آرمی انوالو نہیں ہے گورنمنٹ میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ آرمی ہے کہ وہ یہاں بھی انوالو ہے ہر کام میں انوالو ہے ایک reason یہ بھی ہو سکتی ہے آپ نے کہا انوالو ہے اس کی reason یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ان کے politicians اپنا کام کر رہے ہیں ہمارے politicians کو ہمارا کام اپنا کام نہیں کرنا آرہا تو اس لئے انوالومنٹ کرنی پڑ جاتی ہے کام کرنے دیکھا دینی رہے وہ کرنے دیتی نہیں ہے کام ہی کر رہا تھا تو انہیں کیوں اسے ہٹ آیا اس کو آرمی نہیں کیا نا اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی تھی کیا وجہ ہے کہ ہم چھتر سال میں کوئی ایک ایسا پرائیم نیسٹر نہیں بتا سکتے اگزیمپل نہیں دے سکتے دنیا میں کہ بھئی یہ دیکھو یہ پرائیم نیسٹر ہے پانچ سال اپنا ٹنیور پورا کر گیا کوئی ایک آپ کے پاس اگزیمپل ہے بھئی یہ کرنے دیتے ہی نہیں ہے جنہوں نے کروانی کرنے دیتے ہیں وہ تو جن کی ہم اگزیمپل دے رہے ہیں ہمارے لیڈرز اگزیمپل دے رہے ہیں کیا ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہم سیکھ ہی نہیں لیتے یہ اصل میں نہ سارے اپنی لڑائیم لڑتے ہیں جتنے بھی پولیٹیشن ہیں اپنی لڑائیم 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 یہ کٹھے نہیں ہوتے اسکیابلشمنٹ کٹھی ہے یہ کٹھے نہیں ہوتے ہر کسی کو اپنے مفات کی پڑی ہوئی یہاں پہ تو اس لئے ہم نئی ترقی کر با رہے ہیں آنے والے ٹائم میں کیا دیکھ رہے ہیں سارا پھر میں وہی کہوں گا کہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے اوویسلی ہمیں اچھے حکمران بھی مل جائیں گے اب انڈیا کی مصال آپ دے رہے ہیں یورپ میں ہمارے پاکستانی ہمارا سارا پاکستانی ڈائے سورا جو ہے وہ لیبر کلاس ہے ایسے ہی ہے ہائر سلوٹس میں سارے انڈیاں بیٹھ منیجمنٹ سیٹس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ موڈی کی وجہ سے ہے کہ وہ ایکانومی بہت بڑی ہے بھئی ان کے پاس نالیج ہے ایڈیوکیشن ہے ان کے انجینئرز پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مزدور پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ سی ای ای اوز کی بات کر لیں تو کتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کتنی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جن کے سی ای اوز جو ان سے ہیں وہ انڈیان ہیں یا انڈیان اوریجن ہیں تو کیا ان کا ایڈیوکیشن سیسٹم کب تھے دیکھیں ہم نے سفر تو سٹارٹ کٹھی کیا نا نائنٹین فورٹی سیون میں آج ہم اگزیمپل دے رہے ہیں اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی ان کے پرائیم نیسٹر کی وجہ سے کوئی کہہ رہا ہے ان کے ایڈیوکیشن سیسٹم کی وجہ سے صرف وجہ جو ہے مین وجہ جو ہے ان کا سسٹم ہے اور ان کی عوام جو ہے وہ ہمارے سے بہتر ہے نہیں اب وہ کس طریقے سے ہمارے سے اچھے حکمران انہوں نے اپنے لئے سیلیکٹ کی ہمارے سے زیادہ اچھی ایڈیوکیشن انہوں نے اپنے بچوں کو دی وہ آج پوری ہم یہاں سے اپنے بچے کو بھیجیں گے کہ وہ جائے گا جوب کرے گا وہاں پہ اور جوب کیا کرے گا لیبر کلاس میں جوب کرے گا کوئی ٹیکسی چلائے گا کوئی پیٹرول پامپ پہ ہوگا بس وہ یہی ہوگا یہاں پہ وہ پلوٹ بنا لے گا گھر بنا لے گا یہاں کی لوگوں کی اپنی کا لیونگ سٹائل تھوڑا بہتر کر لے گا ان کے جو لوگ ہیں انڈینز جو جاتے ہیں وہ وہاں اپنی ڈگری بھی پوری کرتے ہیں اس کے بعد وہ اچھی پروفیشنل ڈگری کی بیسٹ پہ جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آج ان کے پاسپورٹ کی ویلیو دیکھ لیں ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو دیکھ لیں ان کی کرنسی کی ویلیو دیکھ لیں ہماری کرنسی کی ویلیو دیکھ لیں اس کے علاوہ ان کے انٹرنیشنل لیول پہ جتنے سیئیوز ہیں وہ دیکھ لیں ہمارے دیکھ لیں ان کے اکانومی دیکھ لیں ہماری دیکھ لیں کمپیریزن تو اب نہیں بنتا میرے خیال سے کمپیریزن نہیں بنتا سیکھنا بنتا ہے سیکھنا چاہیے بلکل سیکھنا چاہیے آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے خاص طور پر ریلیشن بہتر کرنے چاہیے اور جو چاہے صرف انڈیا نہیں افغانیستان دیکھیں آج کس طریقے سے ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہا ہے سر دیکھیں ڈیموکریسی ہے اگر آپ کو کوئی سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس سے تعلقات اپنے بہتر کرنے چاہیے ٹھیک ہو گیا دیکھیں ہم بہت ہی پی سیوی وہاں میں ٹھیک ہو گیا اب عوام بچے یہ جنگ نہیں چاہتے بچے سکون جاتے بچے پڑا لکھا مستقبل چاہتے ہیں لیکن بچوں کو بکس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے بجائے اس کے کہ یہ بتایا جائے ہم نے ٹیکنالوجی میں آکے جانا ہے ہم نے ایڈیوکیشن سیسٹم بہتر کرنا ہے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈیموکریسی ہو ڈکٹیٹرشپ ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا ہے چائنہ میں کونسی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ تو نہیں ہے تو وہ ترقی کر رہے ہیں اس ٹائم تو جائنٹ ہیں وہ دنیا کی دو بڑی اکانومی اس میں سے ایک اکانومی ہے سعودی ارائی بھی ہے دبائی دکٹیٹرشپ ہے نا کینگ نگ سسٹم ہے لیکن رول آف لاؤ ہے وہاں پہ وہاں لوگ بہیمانی نہیں کرتے بہیمانی نہیں کرتے وہاں دو نمبری نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ہر بندہ جو نواز شریف کو گالی دے گا وہ اپنی کپیسٹی میں بہیمان ہوگا اور وہ اس میں ہر بندے میں میں بھی آتا ہوں ہر بندہ ہم کرتے ہیں منافقت ہم اگلے بندے کو گالی دے رہے ہیں اپنے حکمران کو اپنے سینئر کو جو بھی بڑا ہے اس کو گالی دے رہے ہیں اور خود وہ دو نمبری ہم خود کر رہے ہیں یہی چیز ہے تو اپنے آپ کو بدل لیں گے کوئی بھی سسٹم ہوگا سوچ کو بدلیں گے بلکل ڈکٹیٹرشپ ہوگی جو بھی ہوگا ہم اس میں اپنے لیے اچھے لوگوں کو ہی سلیکٹ کریں گے جب ہمارے اندر ویان ہوگا ایجوکیشن ہوگی تب اتر ویس تو ہم پھر نارے ماریں گے کوئی بریانی کے بیچے نارے مار رہا ہوگا کشمیر کے نارے لگوا بلکل اچھا لگا جی ان سے بات کر کے میں سوفیور انجینئر کا سٹوڈنٹ ہوں سوفیور انجینئر کے سٹوڈنٹ ہوں زبردست آج اس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ٹاپک یہ ہے نواز شیف صاحب پاکستان کے تین دفعہ پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں آج انہوں نے اپنا مذہب سوشل میڈیا پر سپیچ کرتے ہوئے آن لائن سپیچ کرتے ہو انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا کو دیکھیں وہ جی ٹونٹی میں کامیاب ہوا انہوں نے جن سے میشن مون کامیاب کیا چاند پر چلے گئے ہیں اور پاکستان جن سے وہ دوسرے کنٹریز میں جا کے بیگ مانگ رہے ہیں ہیلپ مانگ رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر دیکھیں جو اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے نوازشف سامنے تین دفعہ ہمارے پرائم نیسٹر رہے چکے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ یہ فیکٹ ہے کیونکہ انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کیا ہے ان کی ترقی کا راست بھی یہ ہے کہ وہ ایک ہی ان کی گورنمنٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہوتی ہے ان کی گورنمنٹ میں ہماری گورنمنٹ دیکھیں تو وہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ کالا ڈالا کبھی بھی آ سکتا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی تو مائنڈ میں آتا ہے نا کہ تین دفعہ پرائم نیسٹر رہے ہیں ان سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا آج آپ یہ اگر بات کر رہے ہیں بات بے شک سچ کر رہے ہیں لیکن آپ نے کیا کیا یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا سوال تو بنتا ہے لیکن ہم دیکھا جائے ان کے دور حکومت میں تو کافی زیادہ سٹیبلیٹی تھی جس چیز کو ہم دباتے ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ سے بات ہے ہماری different political ہمارے views ہیں اس چیز کو ہم دباتے ہیں کہ ان کے دور میں یہ ہوا لیکن دیکھا جائے تو ان کے دور میں کافی زیادہ سٹیبلیٹی تھی انفیلیشن ریٹ بہت کم تھا لیٹریسی ریٹ بہت کم ہو گیا تھا لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی تھی دہشت گردی کم ہو گئی تھی لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے ہاں یہ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کی بات کریں اس کی تو میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے ٹائم میں لوڈ شیڈنگ کے اوپر کپی زیادہ جونس ہے وہ کنٹرول کیا گیا لوڈ شیڈنگ نہیں تھی اگر آپ دہشت گردی دیکھا جائے دوزار یارہ میں تو لوگوں گٹ سے بندنے سے ڈر لکتا تھا ٹھیک ہو گیا کراچی کے حالات بہت زیادہ بورے سے جیسے اب کہہ سکتے ہیں آج پاکستان کی کیا کنٹیشن ہے آج کس حالت میں آج پاکستان وہی دوزار یارہ والی حالت میں ہے لوڈ شیڈنگ آپ کے پاس ہے دہشت گردی آپ کے پاس ہے مہنگائی آپ کی وہیں پر ہے جہاں پر دس سال پہلے بارہ سال پہلے تھی آت سے انسٹیبلیٹی دوبارہ آگئی ہے بڑی قداد میں لوگ ہیں نوجوان ہیں یہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں سٹوڈنٹ جو ان سے ہیں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج جاہے پاکستان کی پبلک ہو پاکستان کی یوت ہو یا پاکستان کے ایکس پرائیم نیسٹر ہو وہ یہ اگزیمپل دے رہے ہیں انڈیا کو دیکھیں انڈیا کو دیکھیں میں ہوتیز ہیں کئی دفعہ اگزیمپل دیتا ہوں کہ وہ واقعی آگے چلا گیا کیسے آگے چلا گیا کیسے ڈیویلیمنٹ کر گیا کیسے جانت پر پہنچ گیا آپ کی ڈیویلیمنٹ تب ہی سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کی کام میں انوال نہیں کرتا جب آپ کوئی کام کرنے اس میں انوالمنٹ ہوگی تو آپ زائد سے بات ہیں یہاں تو وہ کام چھوڑ دیں گے یہاں پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو زیادہ تر یہی ہے کہ جب کائیدی آزم سولر پاور پرانٹ ہمارا لگا اس سے کافی جا سٹیبلیٹی آئی ڈیمز وغیرہ بن رہے تھے لیکن کمپلیٹ نہیں ہو پائے کمپلیٹ نہیں ہو پائے کیونکہ دیکھیں ڈیم تو ایک دن میں بن نہیں سکتا زائر سی بات ہے پانچ سال کے وہ ٹائم پیرڈ ہوتا ہے تو اس میں وہ سارا کام ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن وہ کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی مارا جو پی ایم ہے وہ اپنے مدد نہیں پورا کر پائیا مدد نہیں سٹیبلیٹی نہیں ہے لیکن سوال یہ انہوں نے جو ڈیویلپمنٹ کی ہے کیا ان کے پاس ریجن ہے ایڈیوکیشن ہے کس وجہ سے وہ آگے چلے گے ایڈیوکیشن تو زائر سی بات ہے اگر آپ دیکھا جائے انڈیا کا کوئی بھی ہم سٹوڈنٹ دیکھ لیں چاہے چھوٹے گراؤنڈ لیول پہ ہے یہاں پہ انڈرگریجویٹ ہے پاکستان کا سٹوڈنٹ دیکھا جائے تو وہاں پر کیا نساب ہے ہمارا کیا نساب ہے وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے ہمیں یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے ہم تو یہ جنگو سے باہت نکل رہے ہیں پاکستان کی بھوک سے اور وہ ان کا وین ہے کہ ہم روکیٹ سائنس کے اوپر سٹوڈی کر رہے ہیں ایڈرونیٹکل پر سٹوڈی کر رہے ہیں وہ ان کی رو بوٹکس پر سٹوڈی ہے آرکیٹیکچر سٹوڈی ہے سپیس ٹکنالوجی میں سپیس ٹکرافٹ میں بہت زیادہ لیکن ہمارے یہاں پر کیا ویژن بھی ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان میں کیا کہ ہمیں الیکٹریکل انجینر بنجے ہیں میکنیکل انجینر بنجے ہیں ڈوکٹر بنجے ہیں لیکن کوئی ان سپیڈز میں جاتا نہیں کہ یہاں پر سب کو ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں نہ ایرونیٹکل کا اتنا سکوپ ہے نہ ان کو اتنی فسیلیٹیز پروائیڈ گئی ہیں کہ وہ اپنے فیوچرز میں سکیور کر سکیں سکیور کر سکیں اور ایون آپ نے بولا کہ پاکستان میں جنگوں کے بارے بتایا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو بتایا جاتا ہے ہمیں وہ سچ بتایا جاتا ہے کالا ڈال آجے گا میرے پیچھے رہنے سے چلیں خیال بہتری کی بات کرتے ہیں ڈویولیمنٹ کی بات کرتے ہیں کالے ڈالے تھے تو ڈر لگتا ہے ہر کسی کو ڈویولیمنٹ کی بات کرتے ہیں اب آپ کیا کہیں گے اب یہ واقعی ٹک 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 ہے اور پولٹیکل فیوز اور پولٹیکل پارٹیز جو لہذا لہذا اپنا ڈپارٹمنٹ بنی ہوئے ہر کوئی اپنا اپنا چلا ہے کوئی پی ٹی اے کانون لگی کوئی کیا ہے جب تک ہمارے ملک میں ایٹ لیسٹ اب تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک سلامی نظام نہیں نہ آئے گا اب اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا ان کا ایک جو کنسیپٹ ہے اس کے اوپر کیا کہنا جائیں گے دنیا میں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو ڈیموکریسی کے اوپر بھی چلتے ہیں ڈیموکریسی زاہیر سے بات اسلامی نظام سے لیتا ہے ہمارا جمہوریت کا نظام ہے جو کہ ہمیں فولو کرنے چاہے لیکن یہاں پر ناممکن ہے کیونکہ پیسے کی گیم ہے ہٹ جگہ جہاں سے پیسہ ملے ہم پیسے لے آئی ایم ایف سے اور کہیں کہ اسلامی نظام کوئی ہمیں یہ ہی نہیں سکھاتا کہ آپ اچھا جوب کرو آپ ملک کے لئے بہتری ہی کرو گے ہمیں اچھی جوب کے لئے پرہایا جاتا ہے اچھے یعنی کہ ویجن ہی ہمیں دیا جاتا ہے ہمیں صرف ایک میٹرکس میں فسایا ہویا ہے کہ آپ نے جوب کرنی ہے گھر پیسے کمانے جوب چاہے بیس ہزار کی ہے بائیس ہزار کی ہے کنڈیشن ایسی ہے کہ جب ڈگری کے بعد جوب نہیں ملتی تو پھر ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو چھوڑ کے کہیں دوسرے کنٹری جائے جائے اور وہاں پہ جونسک کہیں نہ گئیں میرے کیال میں یہ کوئی بھری بات نہیں ہے جو ترسیل آتے دار ہے ہمارے ملک کی بڑھیں گی ایک بہر جانا کوئی بڑھیں ایک بھی لکھنے ایک بھی اپنے ملک کی بڑھیں گی جو جا رہا ہے بھائی وہ کیپیپل ہے وہ جا رہا ہے بسگندر اتنی کپیسٹری ہے کہ اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جب ہم نون لیگ کو پی ٹی ای کو پپل پارڈی کو لاسکتے ہیں کیا ہم کسی اسلامی جماعت کو نہیں لے کیا سکتے ہیں کیا پاسیبلٹی ہے دیکھیں انہیں کوئی ایشو بھی نہیں ہو جب تک نون لیگ تھی پی ٹی ای تھی پپل پارڈی تھی کوئی سڑکو بھی نہیں آیا نگرانوں کو بتائی بل لے کے پاہم سڑکو پہ آگی کیوں اب ان کی اپنی حکومت ہے جو ہونی ہیں اب ایک وہ آگیا بندہ جس کا کسی تعلق نہیں ہیں یہی ہے اب لے کے بہل ہم سڑکو پہ آگیا تب ہم مرے ہوئے تھے ٹھیک ہو گیا حین ان کی اپنی 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 آئی جیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اور پبلک اپنی آپ تک منچاتے ہیں ایک سلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام آپ کا نام محمد یوسف کیا کرتے ہیں آپ انجوائے انجوائے کرتے ہیں جو اچھی بات ہے پاکستان میں کیا کر سکتا ہے انجوائے جو اس ٹام پاکستان کی کنڈیشن ہے ادھر تو بھوک پیاس سے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں تو وہ انجوائی کر رہے ہیں نا محنت تو کہاں ہو رہی ہے محنت تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے مینا جو کر رہا ہے وہ بھی انجوائی کر رہا ہے ایٹس مین کہ وہ بھی ویلائی ہے اچھا ابھی نواز شریف صاحب جو کہ تین بار پاکستان کے پرائیمنی سے رہ چکے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ موسیق کنٹریز میں جا کے ہمیں ہیلپ مانگنی پڑ رہی ہے ہیلپ کا کہنا پڑ رہا ہے یا اس لیے کہ سے ایڈ کا کہنا پڑ رہا ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کی بات کریں نیبر کی بات کریں تو وہ چانس پر پہنچ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی ٹونٹی کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ بھئی وہ کامیاب ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر یا جو بندہ دیکھیں سیمٹی فائی ویئرز سے ہمارا کچھ کر نہیں سکا اپنی بیوی بیمار ہوتی ہے دھوڑ کے ادھر لے جاتا ہے انگلنڈ وغیرہ میں لندن میں اور غریب کی بیوی ادھر بچارے آپ کبھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں ایک بیٹ پہ دو دو پیشنٹ پڑے ہوئے میری بات کو سمجھ رہے ہیں جو پچھتر سال سے کچھ نہیں کر پایا کیونکہ جو پلٹیکل پارٹی ہے سب سے بڑی تو یہ نون لکھی ہیں ایسی ہے لیکن پچھتر سال تو ان کی شاید ٹوٹل ایج نہیں ہوگی وہ تو تیس پہنتیس سال سے تیس پہنتیس سال جنہوں نے کرنا ہوا یہ لوگ چائنا کتنی دیر میں گرومنگ کر گیا میری بات ہے آپ کے آپ کے جو نیبرل کنٹریز ہیں وہ بعد میں ازاد ہوئے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں جن کے انہوں نے اگزیمپل دیا ہمارے ساتھ ہی سفر سٹارٹ کیا جنہوں نے سر جنہوں نے یار ان کا آپ ہائیلائٹ پتہ نہیں کیوں کرتے رہتے ہیں مجھے تو یہ اور بھی بڑی کنٹریز ہیں نہیں انہوں نے اچھا یہ نواز شریف صاحب سے پوچھنے والی بات ہے کہ کیوں ہائیلائٹ کیا وہ پتہ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ عام جو انڈیا نا اس کو ویزا لے کے آنا چاہیے اپنی بیان بیٹی کی پتہ نہیں کس کی شادی تھی اس کو ایمیجنسی میں بلا لیا ویزا یہ کہاں کے رول ہے اس کا مطلب یہ ڈان مافیا ہے پاکستان کا ٹھیک ہو گیا اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں نو ڈاؤٹ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے دو ہفتے یا مذہب نیکس منت میں آ جائیں گے اگر آتے ہیں پاکستان کے حالات کچھ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے لوگ انہیں ووٹ دیں گے آپ کے خیال سر میری بات سنیں انہوں نے اگر حالات بہتری کی طرف لے کے جانے ہوتے تو کافی ٹائم پہلے اس کو اللہ تعالی نے کافی چانسیز دیئے تھے موقع دیئے تھے یہ لے گئے یہ اپنی اپنی جیبے برنے کے لیے آتے ہیں زرداری دیکھ لو اس کی طرف کسی کا ریڈار نہیں جا رہا حالکہ وہ کرپٹ ترین انسان ہے وہ جتنے آپ کی معاشیت اور جی ڈی پی وغیرہ کوئی سارا نقصان ہی اس نے پہنچایا نہیں تو کون اس ہم کیا آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کس کے اوپر امید ہے پاکستان کے حوالے سے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پائیں سال بعد دس سال بعد کس پوزیشن کی سٹیج پہ ہوگے ہم لوگ پاکستانی ہیں پاکستان کی پوزیشن کو دیکھو تو کوئی بھی میرا خیال ہے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں جو وعدے کرتے مجھوٹے ہیں نمبر ون اسی ٹائم ایک آپ کا ادار ہے وہ ہے پاک آرمی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس پر اپنا بنائیں انشاءاللہ وہ آپ کے ٹرسٹ پہ پورا اترے گی نہیں ٹرسٹ تو لوگ کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے نا سر میں دیکھیں نہیں کیونکہ کس لوگوں نے کس یوز کر دیا اب یہ چترال میں جو ہوا ہے آپ کی آرمی گئی ہے پولیٹیکل ایک اس کا بیٹا تک نہیں گیا سارے لنڈن بیٹھے ہیں وہ زرداری بلاول پتہ نہیں کہاں گھومتا بیٹھتا ہے ٹھیک ہے آپ پاک آرمی زندہ باد ہے اور وہ ویل ہے بالکل ٹھیک ہے تو پھر کیا ملک پاک آرمی جو ایک ادارہ ہے وہ کیا گورنمنٹ میں آجے کیا وہ ہی سر وہ اپن اپن کھیڑے وہ اپن کھیڑے وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ بیک فوٹ پہ وہ کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے شاید یار یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں شاید یہ اسٹیبل کر دیں پاکستان کو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ان کو فرینڈ فوٹ پہ آجانا چاہیے کیونکہ جو بھی چوز ہے پاکستان کا جو بھی دفعہ ہے ایکانومی سے لے کے بارڈر بارڈر سے لے کے سیبلین تک جو ہولڈ ہے وہ آرمی کا ہے تو دیفنیلی پھر اس کو فرینڈ پیچ پہ آ کے اپنا سارا اقتدار سنبھال کرنا چاہیے میں تو یہی کہوں گا کہ جائے آرمی ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو چاہے کوئی پارٹی ہو نواز شریف صاحب بھی ہوں عمران حان ہو جو بھی پاکستان کی بہتری پاکستان کی پبلی کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے وہ اقدر دار میں آئے پاور میئر پاکستان کو آگے جی پتا کیا بات ہے اگر ان دونوں ان لوگوں نے یہ جو جتنے بھی عمران خان نواز شریف زرداری یہ جو بھی سسٹم انہوں نے چلائے ہوئے ہیں اور یا ان کو دیکھیں ان کے وہ پتہ نہیں کیا وہ کوئی مشہیر ہے کیا آپ ان کو کبھی گوھر سے دیکھے وہ تو اتنا کوالیفائیڈ ہی بندے نہیں ہیں اس نے انٹر فارنرس پالیسی پہ جا کے کیا بات کیا کرنی ان کو تو بات ہی نہیں کرنا ہی آتی وہ گورہ ہے ایسے موں کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ ایسے موں کر کے بیٹھے ہوں ہیں آپ کو کنفیوز لیڈر نہیں ہوتے نا لیڈر کنفیوز جو ہو جاتا ہے وہ عام پبلک ہوتی ہے وہ لیڈر نہیں ہوتے جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتے تو ان میں تو کوئی لیڈر والی بات ہی نہیں ہے تو بات ہے تو پھر صلی اللہ تعالیٰ کوئی مسیحہ ہی بیجے پاکستان کے کرتے ہیں بھائی میرا فائیور کلاس کا کام ہے آپ کا نام ٹھیک ہے اچھا جس ٹاپک میں ویڈیو ریکار کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی خبر ہے ایک تو خبر یہ ہے کہ وہ واپس بھی آ رہے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ وہ انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھائی نیبر کی بات دیکھیں آج انڈیا جن سے چاند پہ پہنچ گیا جی ٹونٹی کی کامیابی ہے اور پاکستان جن سے وہ بیگ مانگ رہا ہے یا دوسرے کنٹری سے ہیلپ مانگ رہا ہے کیا آپ کہیں گے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو نواز شریف صاحب نے دی ہے جتنی دی تک جاہے کوئی بھی آجائے جتنی دی تک اسلامی نظام نہیں آئے گا ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا ٹھیک ہے پاکستان بنا تو اسلام کے نظام کے اسلام کے نام کے اوپر تھا تو کیا وجہ 76 سال سے اسلامی نظام ہی نہیں آیا قرآن کے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے قرآن میں ہے یود نظار آپ کے دوست نہیں ہم نے جتنے بھی آئی ہیں جتنے بھی منصوبے ہیں وہ سارے منصوبے جو ہے وہ کافروں کے ہیں اچھا یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت کفری نظام ہے نا قرآن کو چھوڑا ہوا نا جب تک ہم قرآن کو نہیں پکریں گے قرآن سنت نہیں اپنائیں گے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا اچھا آپ کو نہیں رکھتا آپ نے بولا کہ یہود نظارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے یہ چیزیں ہیں لیکن ہمیں تو اسلام میں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ریلیشن ہارے کے ساتھ بہتر کرو آپ ہارے کے ساتھ ٹریڈ کرو ہارے کے ساتھ بزنس کرو کیا یہ چیز نہیں ہم مائنڈ میں رکھتے تجارت جو ہے اس کا منع نہیں ہے تجارت کر کے اپنے ملک واپس آجائے اچھا اگر آپ اسی جنگہ رہنے ہیں تو یہ اسلام کے حلاب ہیں اگر چائنہ کی بات کریں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو بہتر ہیں وہ بھی تو نان مسلم ہیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے سارے صحابہ بھی کیا کرتے تھے کر کے وہ اپنے شہر آ جاتے تھے آج اتنے بھی دوسرے یہاں سے جاتے ہیں وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں اسلام میں منع ہے دوسروں کے قانون کو اپنانا اسلامی قوانین چھوڑ کر ٹھیک ہے اس لیے چاہے نوازشریف ہو چاہے عمران خان ہو ٹھیک ہے ابھی تک ہمارے ملک میں اسلامی نظام علی جماعت بنی نہیں اچھا تو جو نوازشریف صاحب نے طریف کی ہے نیبر کی بھارت کی اس کے اوپر کیا کہیں گے میں کہتا ہوں جو بھی جمہوریت کے ساتھ ہے وہ کفریہ نظام ہے ٹھیک ہے اچھا جو ڈیموگریزی کے ساتھ ہے وہ کفریہ نظام کے ساتھ ہے ہمارا نظام جو قرآن کیا کہہ رہا ہے اسلامی نظام کی شہر جیسے افغانستان کی بات کریں وہاں پہ شہری نظام شہری نظام آگیا نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی یہاں پہ کوئی نہیں آسکتا کیا چھتر سال سے نہیں آیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے لیکن نظام شہری نہیں آیا بس یہ یہ دو نظام ہمیں لالتے دیتے ہیں ہمارے جو جتنے بھی حکمران آتے ہیں ان کو پیسے کی لالتے دیتے ہیں وہ اسلامی نظام کچھ اور کے ان کی طرف لگ جاتے ہیں تو اس کا ملب گلتی تو ہماری اور ہمارے حکمران ہماری گلتی نہیں ہے اب ہمارے پاس اسلامی نظام کی جماعت کی ہے ہی کوئی جماعت نہیں ہے ابھی بنی نہیں جو بھی کہتا وہ جمہوریت کے ساتھ آتا ہے جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں وہ ساری جمہوریت کے ساتھ ہے جمہوریت نظام میں دوسرے کنٹریز جو ان سے ہیں جن میں ڈیموکریسی ہے جمہوری نظام ہے وہ بھی تو آگے جا رہے ہیں ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ میں کتنے کنٹریز کے نام گنوا سکتا ہوں آپ کو وہ کیسے جا رہے ہیں آگے آپ نے بولا نا ڈیموکریسی چال نہیں سکتی یا جمہوریت چال نہیں سکتی دیکھیں ہمارا جو ہم مسلمان ہیں ہمارا مطلب جو ہے نا مقصد اسلام ہے ٹھیک ہے جو ہم نے اسلامی نظام کو چھوڑا ہوا نا وہ ہمیں اس کی صدا میں جائے اچھا ٹھیک ہے بہتری کی کوئی محید نظر آتی ہے انشاءاللہ کوئی اگر آ جائے فوج میں یا کوئی جماعت اٹھے جو کہے میں قرآن اور سنت کا انصاف لاؤں گا تو پھر بہتری آئے گا اس سے پہلے کبھی نہیں آ سکتی بہت شکریہ جی اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں